السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ ابھی باہر گلی میں ایک پھیری والا پھرتا ہے جو کہ مچھلیاں لے کے پھرتا ہے تو مچھلیوں کا پتہ کرتے ہیں اس کے پاس کیسی مچھلیاں اگر اچھی ملتی ہیں تو پھر آج مچھلیاں بنائیں گے ہم لیکزی چلو یہ بول اٹھاؤ اور بانگ جاؤ یہاں سے اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ بانگ جاؤ یہاں سے چلو یہ دروازے کے سامنے کھڑیو یہ دروازہ کھولے اور میں یہاں سے نکلوں تو ادھر بھائی مچھلیوں والے ہیں جی تو اسلام علیکم پہلے بھی ہمیں مچھلیاں دکھایاں مچھلیاں کیسی ہیں آپ کے پاس یہ اپنی چٹائیوں گیرہ بچھا رہے ہیں استاد رکے نہیں ہو لے نہیں آج نہیں تو یہ ادھر مچھلیاں آگیاں ہمارے پاس اس میں چھوٹے پیسز بھی ہیں اور کچھ بڑے پیسز بھی ہیں تو پرائس پہلے پوچھ لیتے ہیں اتنی پرائس ہے ایک کلو کی ساڑھے تین سو ایک کلو کا بتا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں ہمیں پانچ سوگی دے دیں یہ چھوٹے پیسز کرنے اور سابت سابت کرنے بچھیل کے دینے پیسز چھوٹے کرنے یہ رہا ادھر ڈیڑھ کلو اور ادھر مچھلیاں کافی ہے ہمیں چھوٹے پیسز نہیں بنانے تو مچھلیوں کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کرنی ہے یہاں پہ مکھیاں تو ہیں لیکن صفائی ستھرائی کرنی ہے آپ نے چل پھر کے بیچ رہے ہیں تو کام تو ایسی چلانے پڑے گا آپ کو یہ ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے کہا بھلی اس طرح چھوٹے پیسز فرائی کرتے ہیں پورے سابت جو ہیں ان کو فرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیسے بنتے ہیں تو اگر اچھے لگے تو انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم پھر خریدیں گے اس کو چیڑا مچھلی بھی بولتے ہیں نا اور ہوتی ہے یہ رہو ہے چیڑا اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اس پر چلو بھائی چلو شاباش یہاں کچھ بندر ناج رہا ہے دریاں کے کنارے بھی طلاب سے پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بھی دریاں سے پکڑ کے بیٹھتے ہیں مچھلیوں کو چھیل لیا اچھی طرح اور اب اس پیو پر کٹ لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پوری مچھلی کو فرائی کرنا ہے پرس اٹھانا بھول گیا تھا ابھی واپس آنا پڑا ہے پرس اٹھانے کے لیے وہ اس کے بندتے ہیں پانچ سو وہ اس کے حوالے کرتے ہیں اور پچیس بھی دینے تھینکیو لیکس ایدھر پاگل ہو رہے ہیں کچھی مچھلی کھانے کے لیے نہیں کلار جا پیچھے ہاں جی تو ابھی ہمیں لسن کے پتے توڑنے ہیں ادھر بلی کو بتنے کیا ہو گیا مچھلی اس نے دیکھی ہے تو پانچ سو وہی کھڑی ہے تو لسن کے پتے توڑ لیتے ہیں یہاں پر رہے ہیں لسن کے پتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں ہمیں دھنیاں بھی توڑنی ہیں یہ دھنیاں بھی مل گئی ماشاءاللہ سے فریش فریش دھنیاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی خوصورت دھنیاں ماشاءاللہ سے فریش فریش اور خوشبو بھی کافی کمال گیا رہی ہے اور اب توڑنے ہیں لیمو ادھر ہے لیمو کافی دنوں سے بارشیں نہیں ہوں تو اوپر کافی زیادہ مٹی جم گئی ہے پودوں کے اوپر تو بس اللہ کر ایک بارش ہو جائے اچھی سی سردے بھی کمال کیا جائے گی اور پودے بھی اچھی طرح دھول جائیں گے تو یہ دیکھیں پہلے گرمیاں تھی تو لیمو بہت زیادہ یوز ہو جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ایک آدھا لیمو ہمیں یہاں پر ملتا تھا لیکن اب سردیاں آگئی ہیں تو یہ دیکھیں کافی بڑے بڑے لیمو ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں اور یہ دیکھیں کمال کے دو بڑے بڑے لیمو ہمیں ملے ہیں جی ایک یہ یہ دیکھیں پہ کتنا بڑا لیمو ہے اور ایک رہا یہ ہاں جی تو ماشاءاللہ سے سارا سمان تیار کر لیا ہے اور ابھی ہم نے بنانا ہے پیسٹ، سبز، مرچیں، ادرک اور ساتھ میں جائے گا لسن ہاں جی، یہ ایس تیار آسہAM بسماللہ الرحمن 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 اللہ ماشاءاللہ اب اس میں دھنییں بھی ڈالانی ہیں کشوق جو گیاں ڈالانی ہیں جی آپ کی مرضی votی آپ کی ریسپی ہے آپ جیسے پکائیں آپ کی مرضی میں آپ کی مساءلہ دیں پائیں نہیں ملک ایمام کروپ llev انتے یہ fonٹ کھ Lords ہاں جی اسی طرح ہے۔ ، ٹyim جی ٹھلیں حسنا جی اس میں دھنییں بھی گور لیتے ہیں اور اس رہی نچ heard ہمارا پیسٹ تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم نے مچھریوں کو مسالہ جات وغیرہ لگانے اب جائے گا اس میں بیسن یہ آدھا پیالہ بیسن کا ہے یہ تھوڑا ڈالنا ہے یہ تھوڑا سا اس میں میدہ جا رہا ہے کہ مچھری ٹوٹتی نہیں ہے اس سے اور یہ رہا ہمارے پاس مچھری مسالہ یہ بھی اس میں جائے گا چلیں مچھری مسالہ تو ہم نے اس میں ڈال دیا لیکن سپائس کو بڑھانے کے لیے ادھر امہ جی نے مزید مسالہ جات رکھے ہوئے یہ نمک ہے یہ دنیا ہے یہ کالی مرچ کالی مرچ ڈالتے ہیں ہاں یہ اچھی نمک ہے اس کے بعد حلدی اور لال مرچ تو یہ بھی اس میں ڈال رہی ہے تھوڑی تھوڑی ڈال رہے ہیں کوئی زیادہ نہیں ڈال رہے ہیں مرچیں ڈال لیں مرچیں ساری نہیں ڈال لیں کیونکہ پہلے ہم نے جو مسالہ ڈالا اس میں کافی مرچیں ہوتی ہیں ہم سب کو جلدی نہیں ہے جتنی اس بلی کو جلدی ہے اور لیکزی کو جلدی ہے وہ کب یہ مچھری پکے اور ہمیں اپنا حصہ ملے سبرتے بیٹھ جو ابھی ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لیتے ہیں پیسٹ ہمارا تیار ہو چکے ہیں اور اب یہ مسالہ مچھری کو ہم لگائیں گے بسم اللہ الرحمنہ اچھی طرح لگانا ہے جو کت وگرہ اس میں لگے ہوئے ہیں نا مسالہ ان میں اچھی طرح جذب ہونا چاہیے سپائس آنا چاہیے لیں جی ایک مچھری کو مسالہ لگ چکے ہیں تو اسی طرح باقی دو ہمارے پاس جو مچھلی ہیں ان کو بھی مسالہ لگا لیتے ہیں مچھلی ہماری اچھی طرح میری نیٹ ہو چکی ہے اور اس میں مسالہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح رچ بس گیا ہے تو اب اس کو کر لیتے ہیں فرائی ادھر اوئل ہم نے گرم کر لیا ہے تو ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گیا مجیہ آچھا چلیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے فرائی ہونے والی ہے آج تو بھئی اچھی طرح اس کو پلٹ بھی لیا ہے مجھے تو لگا مشکل ہے پلٹنا اس کو لیکن اچھی طرح مجھے پلٹ لیا ہے ایتیاک کے ساتھ اس طرح اس میں سے آل ڈالیں تاکہ اندر بھی اس کے جائے پہلا پیس ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور بڑا ہی زبردست طریقے سے فرائی ہو آئی ہے دیکھیں بلکل برون ہو چکا ہے اور اب اس کو نکالنا ہے بس خیال سے اچھے سے ڈولا رو نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہاہا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ باقی بھی ایک ایک کر کے ہم اسی طرح فرائی کریں گے ہمارا دوسرا پیس بھی فرائی ہو چکا ہے چلیں جی اب اس کو نکال لیتے ہیں اتیار کے ساتھ اس کو ٹوپے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تیسری ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے اس کو ہم فرائی کریں گے بھی ہماری تیسری فش بھی فرائی ہو چکی ہے اب اس کو بھی اتیار سے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری تینوں فش بھی فرائی ہو چکی ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اب ہم چاہتی ہیں کہ میں مچھلی کے نمائش کروں جو میں نے بنائی ہے بھئی کمالگی بنائی ہے کمالگی بہت مزے گی ہے مچھلی ترین ہے اچھی ترین ہے امید ہے آج ہم نے جو فش فرائی کی آپ کو پسند آئی ہوگی اور مو میں پانی بھی آ رہا ہوگا بھئی پانی آ رہا ہے مو میں تو آپ بھی گھر پہ ضرور فرائی کیجئے اور مزے سے انجوائے کیجئے کیونکہ اب ہم آپ کو پہنچا تو نہیں نہ سکتے تو نیکس چین میں ملے ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی